نمشکار آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلتی انڈین کچن میں آج آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ مائگرین سے پریشان ہیں سردرد سے پریشان ہیں یا سارے رکھ کمزوری بہت زیادہ ہے ویکنس پیل ہوتی رہتی ہے شریر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے خون نہیں بنتا ہے شریر میں یا پھر پیٹ کی ٹھیک سے صفائی نہیں ہوتی ہے ان سب کے لئے آج آپ کو بتائیں گے ایک سمپل سی چیز آپ یوز کریں لیکن ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے تو یہ ساری پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں سبی کے ساتھ سے شیئر کریں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے سیب اب سب لوگ سوچنے لگیں گے سیب تو ہم اکثر ہی کھاتے ہیں سبی کے گھروں میں کھایا جاتا ہے اس میں کیا خاص ہے اس میں بہت کچھ خاص ہے آپ ویڈیو کو ضرور دیکھے گا دھیان سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا خاص ہے ہم سبی کے گھر میں سیب ضرور کھایا جاتا ہے اور بہت پرانے سوے سے ایک کہاوت ہے ایک کہاوت ہے یہ کیوں ہے ہمارے شریع سے دکٹر کیوں دور رہے گا ہمارے گھر سے دکٹر کیوں دور رہے گا اگر ہم ایک سیب کھائیں گے کیونکہ سیب میں بھرپور ماترہ میں ایسے پوشک تتب پائے جاتے ہیں ویٹمینز پائے جاتے ہیں منرلز پائے جاتے ہیں جو کی ہمیں آنے والی بیماریوں سے بچاتے ہیں اگر آپ سیب کا سیبن کرتے ہیں تو اس میں بھرپور ماترہ میں ڈائٹری فائبر ہوتا ہے اور جن بھی چیزوں میں ڈائٹری فائبر پائے جاتا ہے ان میں بھرپور ماترہ میں پوشک تتب ہوتے ہیں جو آپ کو آنے والی بیماریوں سے بچاتے ہیں تو یعنی کہ اگر آپ کو جو ہے کہیں پر بھی سکن سے ڈلیٹڈ کوئی بیماری آنے والی ہے بلڈ سے ڈلیٹڈ کوئی بیماری آنے والی ہے یا دل کا دورہ جسے کہتے ہیں کہ ہارٹ ٹیک وغیرہ کا آنا بخار یا کبز ایسی جو کوئی سمسیہ اگر آپ کو ہونے والی ہے ان سب سے آپ کو سیب بچا سکتا ہے اگر آپ اس کا صحیح طریقے سے سیون کریں آج ہم بات کریں گے اور بھی کئی ساری بیماریوں کے بارے میں جیسے کہ کینسر سے بچ سکتے ہیں ہائپر ٹینشن سے بچ سکتے ہیں اگر آپ سیب کا سیون کرتے ہیں ڈیابٹیز میں بھی فائدے مند رہتا ہے ہارٹ بلوکیج کو کھون لے کا کام کرتا ہے نسو کو کھون لے کا کام کرتا ہے اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں جتنی بھی پروپلمس ہوتی ہیں انڈائیڈیشن کی جتنی بھی پروپلمس ہوتی ہیں ان سب سے آپ کو یہ بچاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہارٹ کے لیے کیوں یہ اتنا زیادہ فائدے مند ہے سیب ہمارے ہارٹ کے لیے اس نے فائدے مند ہے کیونکہ اس میں پایا جاتا ہے نیاسین اور فائبر جو کی ہمارے کولسٹرول لیول کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے اگر ہم اس کا سیون کرتے ہیں تو بلڈ میں شگر کی ماترہ بھی کنٹرول میں رہتی ہے جس سے ہمیں ہارٹ سٹو جیسے کوئی بھی سمسیاں نہیں ہوتی ہے اگر ہم اس کا سیون کرتے ہیں تو ہارٹ کو کھون پہنچانے والی جو دھمنیوں ہوتی ہیں ان کا سکونہ ماسپیسیوں کی ایٹھن آنا ان ساری چیزوں کی جو دکتیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک اور طریقہ اگر آپ پرانے سے پرانے مائگرین یا سردرچ سے پریشان ہیں تو اس کے لیے آپ سیو کا سیون صبح اٹھتے کے ساتھ ہی نیہار مو جیسے کہتے ہیں بینا کلہ کیے بینا برش کیے بینا کچھ کھائے پیئے سب سے بہلے اٹھ کر آپ نے سیو کھانا ہے اور اسے آپ نے سندھا نمک کے ساتھ کھانا ہے لگاتار ایک مہینے تک اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پرانے سے پرانا مائگرین پرانے سے پرانا سردرد سر کی کمزوری نیند نہ آنا انیدرہ کی جو پرابلم ہوتی ہے تناو بہت زیادہ ہوتا ہے سائنس کا پرابلم رہتا ہے جن لوگوں کو صبح اٹھتے ہی چھکے آنے شروع جاتی ہیں انڈائیجیشن کا پرابلم جن کو رہتا ہے کبزیت رہتی ہے تو ان سب کے لیے یہ اس طریقے سے کھائے ہوا سیو بڑا ہی فائدے مند ہوتا ہے ساتھ میں ان کو بھی فائدہ کرتا ہے جن کا بی پی بہت زیادہ لو رہتا ہے یہ آپ کے کولیسٹرول کی ماترہ کو بھی کم کرتا ہے آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں بھی کافی مدد کرتا ہے اگر آپ صبح کے سمیہ میں سیندھا نمک کے ساتھ میں سیو کا سیوان کرتے ہیں یہ سیو کافی بڑے ہیں تو میں یہاں پر آدھا سیو بتا رہی ہوں آپ کو اگر نورمل سائز کا میڈیم سائز کا سیو ہے تو روزانہ ایک سیو آپ کھائیے گا آپ کو بہت گزب کے فائدے ملنے والے ہیں ڈائیبیٹیز کے روگیوں کے لیے بھی کافی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے خطرے کو کم کرتا ہے اگر آپ اس کا سیوان کرتے ہیں تو بلڈ کے اندر شگر کے اسطر کو کم کر کے اس کو کنٹرول کرنے کا کام جو ہے وہ سیو کرتا ہے لیکن سیمیت ماترہ میں اگر اس کا سیوان کیا جائے اب بتاتے ہیں سیو کھانے کا دوسرا طریقہ آپ نے کئی بار کٹ کر ایسے ہی سیو بہت بار کھایا ہوگا لیکن دوسرا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے اگر آپ کو جب بھی آپ پورا دن کام کرتے ہیں تو آپ کہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو چکر جیسے آپ کو فیل ہوتا ہے یعنی کہ شاریرک کمزوری بہت زیادہ ہے سریر میں خون نہیں بنتا اینیمیا کا پرابلم ہے تو ایسے میں آپ کو سیب کو سہد کے ساتھ کھانا چاہیے اور سہد بھی وہ جو بلکل دیسی اور پیور سہد ہو یہ مارکٹ میں جو ملتا ہے چینی والا سہد یہ نہیں فائدہ کرتا ہے دیسی سہد جو ہوتا ہے وہ آپ کو گزب کے فائدے دیتا ہے اگر آپ صبح کھالی پیٹ نہار یعنی کہ بینہ کھلا کیے بینہ بریش کیے تو اس سے آپ کی ساریرک کمزوری بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے دور ہوتی ہے ساتھ میں یہ وزن بڑھانے میں بھی آپ کو کافی زیادہ مدد کرتا ہے اگر آپ جو ہے گیس ایسیڈیٹی سے پریشان رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سیب جو ہے اگر آپ سہد کے ساتھ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی فائدہ ملتا ہے آنکھوں کی روشنی بھی بڑھتی ہے کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں سیب کے اندر انٹی آکسیڈن پائے جاتے ہیں فائبر ہوتا ہے ویٹمین سی پائے جاتا ہے ویٹمین بی پائے جاتا ہے یہ موتیابین گلوکوما اور اسی کے ساتھ رتوندھی یا پھر کسی بھی طرح کی آنکھوں سے جڑی ہوئی پریشانی ہے تو اس کو دور کرنے میں آپ کو کافی مدد کرتا ہے کئی بار کہا جاتا ہے کہ اگر خون کی کمی ہے تو سیب کا سیون کریں لیکن کس طریقے سے وہ بہت ضروری ہے تو آپ اگر سیب کا سیون جو ہے سہد کے ساتھ کرتے ہیں دیسی سہد کے ساتھ میں ایک چمس سہد لینا ہے آپ نے اور آدھا بڑا سائز کا سیب ہے تو آپ آدھا لے لیجئے میڈیم سائز کا ہے تو آپ پورا لے لیجئے اس کے ساتھ میں اگر آپ سیون کرتے ہیں تو آپ کو گزب کے فائدے ملتے ہیں ساتھ میں وہ لوگ جو صبح صبح ویامام کرتے ہیں یا اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں ایکسسائز وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو بہت فائدہ کرتا ہے کیونکہ جب بھی آپ کو ایکسسائز کرتے ہیں آپ already weak ہیں کمزور ہیں ماسپیسیوں میں بلکل بھی جان نہیں ہے تھکاوٹ بہت رہتی ہے تو ایسے میں اگر آپ سیب کے ساتھ جو ہے سہد کا سیون کرتے ہیں تو آپ کے شریر کو بل ملتا ہے آپ اچھے سے اپنی ایکسسائز کر پاتے ہیں تو کوئی بھی ایکسسائز یوگا وغیرہ آپ کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ سہد کے ساتھ سیون کریں گے تو اس سے آپ کو انرجی ملے گی اور آپ اچھے سے اپنی یوگا اور ایکسسائز کمپلیٹ کر پائیں گے اور آپ کے شریر کو اس کا گن بھی پورا ملے گا یعنی کہ پورے فائدے ملیں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت تیز اچانک سے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے میں ہمیں کیا جاتا ہے کہ ٹیبلٹ اٹھائی اور گٹک لی ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے کچن میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کی ان چیزوں پر بہت انسٹینٹ آرام دیتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کھائیں گے تو دو تین دن کے بعد آرام ہوگا انسٹینٹ آرام دیتی ہیں ان میں سے ہی ایک ہے سیب اگر آپ سیندھا نمک کے ساتھ سیب کو ترنت کاٹ کر کھا لیں تو اس سے آپ کا سردرد ترنت بند ہو جاتا ہے تو یہ سیب جو ہے یہ آپ کی کئی ساری بیماریوں کو جڑ سے خاتم کرتا ہے بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کا سیبن کیسے کرنا ہے دیکھیں سب سے صحیح طریقہ ہے کہ اسے آپ نیہار مو کھائیں چاہے سہت کے ساتھ کھائیں چاہے آپ سیندھا نمک کے ساتھ کھائیں سب سے بڑیا فائدہ کرتا ہے بھر بھی اگر آپ کے پاس صبح سمیہ نہیں ہے یا آپ کا من نہیں مانتا ہے اس چیز کے لیے یا صبح صبح خالی پیٹ نہیں کھا پاتے ہیں تو پھر آپ بریکفرس میں سیب پہ ایڈ کیجئے گا اور کسی سمیہ پر اس کو ایڈ مت کیجئے گا کچھ لوگ لنچ میں کھاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے کھانا کھانے کے بعد ڈینر کے بعد بھی فل کھانا پسند کرتے ہیں ایسے کھانے کے لیے کیونکہ اس کو ڈائیجیسٹن جو ہے اس کا وہ بہت فاسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو سبہ بریکفرس میں کھاتے ہیں تو آج کی یہ جانکاری آپ کو جان کر کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کرنا بالکل نہ بھولیں کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آنگے اور اچھا کام کرنے کے لیے میڈیو اچھا لگا ہو تو سب ہی کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں پھر ملیں گے کسی نئے جانکاری کے ساتھ تب تک ہنستے مسکراتے رہیں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں سٹے ہیلتھی سٹے ہیپی با بائی